بہت مزہ آتا ہے مجھے ہمیشہ میں تو آتا رہتا ہوں اور ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آتا ہی رہوں گا مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے اور بھی کچھ نئی چیزیں دکھیں گے جو انہی گاؤں کے اور گاؤں کے آس پاس کے لوگوں کی مشکلوں کو دکھائیں گے خدا کوئی اور ہے میں خیال ہم ہمارے فیصل ملکی بھی ہے میں سبی جائے ربات اللہ کی تعلیوں کی حضرات میں ساں ہمارے فیصلیوں کی مشکلوں کو دکھائیں گے اپنی لائف میں تو زیرو سے نہ شروع کیا جا تو سمجھ میں نہیں آتا وہ پکڑ میں نہیں آتا تو ہمیشہ کوئی بھی کریکٹر کرتا ہوں چاہے اس سے پہلے کوئی کروی چکا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ نئے نئے سرے سے اس کریکٹر میں جاؤں اور اس کریکٹر کو سیکھوں اور سیکھنے کے بعد اس میں ڈوب کے پھر اس کریکٹر کو پر فارم کروں بہت سے بہت سے پچھا آپ کے لئے فرمایشیں بھی ہیں میں آپ لوں گا لیکن پہلے ذرا فیصل بھائی سے ایک بات پوچھ لوں جو OTT ہے اس سمیہ جو ایک معاملہ اور جس طرح سے جگہ بنائی سماج میں اس نے وہ بہت چونکانے والا بھی ہے اور خوش رکھنے والا بھی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تقنیکی کے طور پر اور جیون کے نزدیک آنے کے روپ میں اگر دیکھیں تو یہ کتنا آگے ہے آگے کیا ایک پرانا سٹوری ٹیلنگ جو ہے اپنے آنکھا ہندوستان میں مجھے لگتا ہے ہندوستان ایک کہانی زیادہ چلتی ہے ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی کہانی زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں بنیز بچ جو ہے کوئی ایسی کہانی ہمارے اندر ابھی ایسا ایسا بہت کچھ نہیں ہوا ہے جو باہر کی دنیا میں ہے فیملی وائز بھی ہمارے اپرنگنگ ہمارا ریلجس جو ہمارا ایک دوسرے گرپتی پیار محبت ہے تو وہ ہمیشہ کنیک کرتا ہے اور اور اس فارمیٹ کے آنے سے کیا ہو گیا ہے کہ اب لوگ اپنا منچہ ہی چیز دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ تو ایسا ہے کیونکہ جو بھی لوگ یہاں پہ کیونکہ تیکنالوجی نے اس کا بہت ساتھ دیا ہے اور کافی لوگ جو نیا یوت جسے ہم کہتے ہیں جو یہاں بیٹھا بھی ہوا ہے تو وہ اپنی ایس کے ساتھ سے اپنی جس ایس کا ہے جس سمجھ کا ہے وہ اپنے ساتھ سے وہ کانٹینٹ کانزیوم کر رہا ہے اور اس کی طرح بڑھتا بھی جا رہا ہے دوسری چیز کیا ہے کہ رائٹنگ وائز اور ٹیلنٹ وائز بھی اب ہمارے جس شہر میں ہم یہ کر رہے ہیں اس شہر کے کتنے اچھے اچھے ٹیلنٹ ابھی کام بھی کر رہے ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو اس اوٹیٹی کیا کہلی ہے یہ ڈیجٹل سپیس میں دونوں سائٹ سے بہت محنت ہو رہی ہے اور بہت اچھا کرنے کوشش ہو رہی ہے جتنے بھی ابھی نیو ایج انساگرامر بھی ملتے ہیں یا پھر جو اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں جو یہی سے چلا رہے ہیں منارس سے ان کا ان کی لکھائی دیکھئے ان کا سوچنے کا نظریہ دیکھئے تو یہ اچھا ہو رہا ہے بہت اور اس سے اچھا ہونے والا ہے آپ کی کئی فلمیں آ رہے ہیں ایک ملیالم فلم میں آپ کو بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ ملا ہے پھر اسے بیسٹ فلم ہے جی جی اسے بیسٹ فلم کا اوارڈ ملا ہے دوسری بھاشاؤں میں جا کر دوسری بھاشاؤں کی فلموں میں جا کر ہندی مکت کے جریے یہ ابھینے کا کمال دکھانا کیسے ممکن ہوئے ہیں دیکھیں ہم ویسے بھی تو اتنے سال سے ڈف فلم دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک لینگویج ایک بیریئر نہیں رہا ہے کیونکہ وہ اس کے نیچے سب ٹائٹل ہوتا ہے ڈبنگ ہوتی ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں یہ تک کنزیومر کتنا سمارٹ ہو گیا ہے وہ بہت ضروری ہے تو وہ ہر ایک طریقے سے اچھا ہے اور ملیالم کے ابھی میں ایک بہت شاید کچھ کروں گا تمیل میں بھی کافی لوگ کافی لوگ اچھی چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ آڈینس نے وہ لینگویج بیریئر کو برک کر رکھا ہے آج آپ یہاں سے سو گلومیٹر دور جائیں گے تو کوئی ایک بندہ ایک تمیل فلم ہی دیکھ رہا ہوگا ڈب کرتے ہیں یا سب ٹائٹل میں دیکھ رہا ہوگا تو یہ بہت اچھی اور بڑی چیز ہو رکھی ہے تکنیک کے کمال بہت 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 صحیح کہہ رہا ہے رکھویج صاحب آپ ٹائٹر سے رہے ہیں آپ نے شروع ٹائٹر سے کیا تھے اور ٹائٹر آپ کا پہلا فریم آج بھی ہے آپ ٹائٹر کے پرتی آپ کا جو سمرپن ہے وہ آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے پیانو آپ تیار کر رہے ہیں دلی میں آپ پلے کریں گے تو اس کے پرتی جو آپ کا سمرپن ہے میں دیکھتا ہوں کئی بار چلوٹ کرنے لائک ہے آپ ٹائٹر کے بارے میں جو ہم بات کرنے والے تھے کوئی ایک جو رنگمنچی سنگیت ہوتا ہے وہ سنگیت اس کا انداز جرہ ہٹ کے ہوتا ہے اسی پیچ ہمارے پیچ ایک فرمائش بھی آئی کہ لائلہ مزد نو ٹنکی کی اچھا چیزیں تھوڑی سی سنا دیں اگر اور رنگمنچی سنگیت جو تھوڑا لاؤڈ بھی ہوتا ہے تھوڑے اس کے سرب بنجارے ٹائپ کے بھٹک بھی جاتے ہیں جی تو وہ اس کے تھوڑی سی جھلک اگر آپ پیش کر دیں تو آنا داتے ضرور ضرور دراصل رنگمنچی کا جو سنگیت ہوتا ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے آتما سے نکلتا ہے تب ہی جا کے سامنے والے کی دل میں گھوستا ہے کیا بات اس کے ہردے میں گھوستا ہے اور رنگمنچی کا سنگیت ہمیشہ دل سے گھائے تو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا ہر دن فرق فرق آیا تو یہ میں نے رنگمنچی سے دیکھا رنگمنچ کا سنگیت سے دیکھا تو تو میں رنگمنچی کا کوئی سنائے دیتا ہوں اور وہ کیسے فرق فرق ہوتا ہے کیسے الگ الگ طریقے سے گھائے جاتا ہوں وہ بتایا دیتا ہوں لیلا مجون آپ کہہ رہے تو وہ سنائے دیتا ہوں سنیے گا میں اکثر گھر کے میں اکثر گھر کے آگے یوں آنکھیں بند رکھتا ہوں میں اکثر گھر کے آگے یوں آنکھیں بند رکھتا ہوں سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یا رہاں کھومے تو لیلا کیا کہنے لیلا نے مجھ سے پوچھ میں کیا دیکھ رہا ہوں میں قیس ہوں اور لیلا میں خدا دیکھ رہا ہوں تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں اور دونوں کی شکل ایک ہے کس کو خدا کہوں تو سمھل کر بیٹھ نہ سمھل کر بیٹھ نہ سمھل کر بیٹھ نہ اے حسن لیلا دیکھنے والو اور تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھ نے والو کیا بیٹھا بیٹھا کر سامنے بیٹھا کر سامنے لیلا کو دیکھیں حضرت یوسف اور کریں خود فیصلہ حسن زلیخہ دیکھنے والو اور ہوا اب چاہتا ہے خاتم قصہ میری ہستی کا تماشا دیکھ کر جانا تماشا دیکھ دینے والو تو زمانے میں تجھے سب سا کی میں خانہ کہتے ہیں تو مجھ کو بھی اسی میں خانے کا پیمانہ کہتے ہیں محبت سے نہ دیکھو تم تو دشمن کی نظر دیکھو خفا ہو کر بگڑ کر روٹ کر دیکھو مگر دیکھو اور مجھ کو بزم میں دیکھو تم نا یہ چاہو دیکھو نگاہوں سے جو بچتی ہو تو دل سے بھی نکل جاؤ اور میرے دل میں جو رہتی ہو تو پردہ ہو نہیں سکتا مٹا دوں گا میں ہستی کو تیری فرقت میں لیلا تجھے گر شم کہتے ہیں مجھے پروانا کہتے ہیں تجھے گر شم کہتے مجھے پروانا کہتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے یہ صحیح کہا آپ نے جو رنگ منچ کا سنگیت دل سے آتا ہے اور دل تک پہنستا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سمیے کی تھوڑی کمی ہے ورنہ میں غزل کے ایک تو شیر آپ کو سنواتا مجھے سنکیت مل چکے آچھا ابھی کل کا دن تو مجھے لگتا کہ دیکھئے میرے کہنے پہ ایک شیر سنیے رغویر صاحب سے کہ اگر غزل کو رنگ منچ پہ ادا کیا جائے ناٹک میں گایا جائے تو کیا روپ لے لگتا میرے میری فرمائش پر بس دو شیر میں رغویر یادل صاحب سے اسی اور کا مجھے چاہتا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کنیے گا میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ میرا عقص ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے کبھی لات آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہ راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکے جو جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ نہیں سکے تو پھر اس ریاضت مان یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے میں خیال ہوں چاہیے کام کرتے رہنا چاہیے اپنی خوبیوں کو پہچان نہیں خوبیاں تو ان کو اچھی طریقے سے نکھا رہی اور خامی ان کو خوبیوں میں تبدیل کیلئے سیریز آئے گا چوتھا آئے گا آتا رہے گا لوگوں نے اتنا پیار کیا ہوا ہے تو دیکھئے آئے گا اور لوگ ساتھ کو ہسائیں گے سر یہ جو پنچائد مووی ہے پنچائد جو سیریز ہے حالانکہ اس میں سارے کیریکٹر مطلب بہت اچھے ہیں مطلب لگتا ہے جیسے مجھے ہوئے سر بہت سینئر رہے ہے تو کیا لگتا ہے جیسے ابھی تتکال میں جو پنچائد ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا مانتے ہیں ایسے جیسے مجھے لگتا ریالیٹی چیز کے آس پاسی ہے لوگ آسان ہوتے ہیں پرابلم آسان نہیں ہوتی پرابلم مشکل بری ہوتی ہے تو انہی آس پاس کی دنیا کی کہانی ہے تو بہت لوگ اسی لئے سو سرحاج لے جا رہا ہے کیونکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں ان کی بھی شاید ایسی پرابلم ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے اور بھی کچھ نئی چیزیں دکھیں گی جو گاؤں گاؤں کے اور گاؤں کے آس پاس کے لوگ کی مشکلوں کو دکھائیں گی کیونکہ اس طریقے سے وہ ساتھ میں رہ کے جو ہے سوال کرتے ہیں کاسی میں دن پہ دن جیسا کی بولیوڈ مومبئی کو کہا جاتا ہے کاسی میں بھی بہت سارے فلم بننے لے کیا مانتے کاسی ہمیشہ سے لوگ خوبصورت ہیں یہاں کے اور کوپریٹیو ہیں اچھے سے بات کرتے ہیں اور سنما کو دیکھتے دیکھتے مجھے لگتا ہے ابھی بھی نہیں بہت پہلے سے بھی یہاں بہت شوٹنگ ہوئی ابھی اچھا بات یہ کہانیاں یہاں بن بن کے آرہی ہیں جو اسپیشلی کو کیٹر کرتی ہیں اور اس شہر کی خوبصورتی کو دکھاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دعا کرتا ہوں انشاءاللہ سوف فلمیں اور یہاں پہ ہم آر شہر ہے ہم نہیں الاباد کا ہوں تو میں بہت کنیکٹیڈ ہوں شہر خوبصورت ہے دیکھیں لوگ کنیکٹی میں بھی آپ اوٹیٹی فلم بن رہی مطلب کیا مانتے اس کو دیکھتے ہوئے کتنا آگے اس چیچ کو مانتے ہیں بہت زیادہ اچھے مانتے لینگویج فلم بننا لینگویج سے بہت ہندی یا لینگویج اور لوگ درشک جو دیکھنا چاہ رہے ہیں درشک دیکھنا چاہ رہے ہیں تبھی زیادہ چاہ رہے ہیں کوئی کوئی جو بہت جلدی جلدی لینگویج بہت جلدی کیونکہ اگلا اگلا سوارہ جلدی بہت جلدی سوارہ سوارہ بہت سوارہ سوارہ موسیقی